اوید کھنن کے خلاف چل رہی پولیس کی کاریوہی کے دوران پولیس نے پنجاب سے آئے تین بڑے ٹرالے چپت کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے حالانکہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ایک ٹپر کا چالک گاڑی لے کر موقع سے فرار ہونے میں کامیاب رہا جپت کیے گئے تینوں واہنوں میں اٹھتر اٹھتر اور پچاسی میٹرک ٹن ریت لوٹ پایا گیا حالانکہ جب کیے گئے تینوں واہنوں کے چالک موقع سے فرار ہونے میں کامیاب رہے اوید کھنن کے ان ماملوں میں منجاب کے لوگوں کی سنلپت دات دنوں دن پڑھتی جا رہی ہے وہیں پولیس ادھکاریوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جلا اونہ میں اوید کھنن گتی ویڈیو میں سنلپت لوگوں پر سخت کاریوہی عمل میں لائی جائے گی تیس اگست کی رات کو ایک گپت سوچنا ملی تھی کہ یہاں سے کچھ جو بڑے ڈپر ہوتے جن کو گھوڑے بھی کہا جاتا ہے اس میں اوید طریقے سے ریتہ لے کے جایا جا رہا ہے تو اسی کے اوپرانت ہماری جو مائننگ کی ٹیم ہے جو ڈسٹک میں ہمارے ڈسٹک لیول پر گھٹھت کی گئی ہے اور مہد پر تھانے کے کچھ ملازموں نے مہد پر تھانے کے پاس ہی وہاں پر ناکہ لگایا اور پھر ہم نے وہاں پر تین ٹپروں کو جو ہے بڑے گھوڑوں کو راؤنڈ اپ کیا تھا سر بات کی رہا ہے جتنا بزن جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کیا اتنا بزن کھا جا اس سے جاتا ہے نہیں ان کے پاس ایکچول میں کوئی کاغذ ہی نہیں تھے جب ان سے تینوں ڈرائیوروں سے جب ان کے کاغذ مانگے گئے تو کوئی بھی اپنا کاغذ پروڈیوچ نہیں کر پایا اور پھر ہم جب ان کو ہم نے ٹائم بھی دیا کہ آپ اپنا کاغذ پروڈیوچ کر سکتے تو آپ پلیز بتائیے تب تک وہ نہیں کر پایا اور اندھیرے میں کہیں چلے گئے بٹ جب ہم نے اس کا کنڈا کر آیا تو لگ بگ اس میں اسی سے پچاسی ٹنٹینوں میں جو تھا مال تھا سر بات کی گئے اب کس طرح کی کاروائی جو ہے وہ آنے والے سمجھ میں مائنگ بات بھی پر لائے اس والے اس میں بھی کیس میں بھی ہم نے جو ہے تھا مہد پر تھانے کے انترگرد مقدمہ پنجھگرد کیا ہے تین سو ناسی اور ایک کس مائننگز ایکٹ کے اندر اور آگے بھی میرا یہ ہی رہے گا کہ جو بھی اوید طریقے سے کسی بھی طریقے کی کھنن کر رہا ہے تو اس پر شکنجا اونا پولیس ایک دم صدرد طریقے سے جو ہے کسے گا